حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہا ہوں میری تقریبا ڈیڑ گھنٹے اس کے ساتھ ہسپٹل میں رہا ہوں اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں یہ اس کے زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں اس کے کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن پرسو بھی اسی روپ میں رہو بھاسن صاحب کے گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں آج جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو تین لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے یہ روپ حسن صاحب پاکستان تحریک انصاب کے زکٹی انفارمیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاب جو ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ترجمان ہے اس کے چیپ الیکشن کمیشنر ہے روپ حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک پاکستان تحریک انصاب کی ریڈرشپ پہ اٹیک ہے اس سے پہلے خان صاحب کی زندگی پہ ڈائریک لیا اٹیک ہو چکے ہیں یہ فرس ٹائم ہے جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں اور ہم آگے کی طرف پڑے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے وقوعے ہو جائیں جس سے ملک حالات مزید خراب ہو ایک پولیٹیکل پارٹی جو گزشتہ اٹھارہ مہینے سے دو سالوں سے زیر عطاب ان لوگوں کی اس اٹیک کو ہم اس کی اکڑی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو زد عقوب کیا جاتا تھا عورتوں بچوں کو پکڑا جاتا تھا ایک کے بعد دوسرے بیلوں میں کینسل کروا کے عرسٹ کیا جاتا تھا وہ کڑی وہ سلسلہ لگتا ہے ختم نہیں ہے اس وقت ہم پری امٹ نہیں کرنا چاہتے اس وقت ہم پری سپوز نہیں کرنا چاہتے برہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر انگل سے انویسٹیگیشن ہو پراپر انکوائری ہو اور جو پرپیٹریٹر اس کے پیچھے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو واقعی ساکت سزا دی جائے لیکن ایک بات پورے قوم کو ہم واضح دے کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ اس کے ورکر اور سپوٹر مرغوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل قانون کی بالادسی کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جدوجہد جاری کرے گی رہے گی وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم جس طریقے سے خان صاحب کی ہدایات ہیں اس کے نظریے کے مطابق ہم اپنا سٹرگل جاری کریں گے لیکن ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن کیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر اس کی زندگی پر ایک اٹیک ہوا ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح اٹیک کیا گیا انہیں فالو کیا گیا یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے میسج تو نہیں ہے کہ اگر اگریسیو ہوں گے تو اس کا رندی عمل پھر یہ ہوگا دیکھو ایک رعوب حاصن صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ ایک لڑنے دادمی ہیں وہ آرپنے آرٹیکل لکھتے ہیں ان کا ہمیشہ خود گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھتے اور خود جاتے ہیں ہر جگہ ان کا کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رہا ہے اس لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور یہ بھی مرکز کے فرفس کیلئے کیا ہے اور جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں ہم ضرور اس کے تحت تک جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ابھی فوری طور پر تو یہ بتاہی گا کہ ہسپیٹل میں کس قسم کا ان کو زخم آیا ہے اور طبیعت کیسی ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کب تک کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی کینڈیشن سٹیبل ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہاں چیک پہ بہت زہم آیا ہے اور وہ یہاں ان کی جگولر ویند پہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کو یہاں لگا ہے اس وقت اس کی کینڈیشن آل دور الحمدلہ سٹیبل ہے لیکن اس کی زندگی پیس اب بورس اٹیک ہوا ہے سر خواجہ سراؤں کی ذریعہ یہ اٹیک کروانے کا کیا مقصد تھا یہ دیکھو جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے آپ جس پوم میں بھی آتے ہیں مختلف قام میں لوگ اٹیک کرتے رہتے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم ہے پہلے کل اس پر پرسو بھی ہوا ہے ان کے پیچھے گئے ہوئے اب یہ اٹیک دیریکلی اٹیک ہے اور وہ بھی صرف مار کٹھائی نہیں ہے بلکہ دیریکلی ایک لیٹ چلایا گیا ہے جس سے جگولر ویند کی کٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی بہت سیریس میٹر ہے اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے سارے اداروں سے کہ اس کے تحت تک جائے جائے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو ہر ایک بہت سکتا جائے چاہے وہ دشتگردی ہو یا دروائے سر بتائے گا کلوں کو تنگ کیا گیا ایک چینل کے باہر تو کیا آپ سے کوئی بات ہوئی تھی یا جمعہ کسی خائدی ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ ان کو اس پرادلک کو ایدار پاس نہیں پہلے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے شاید اس کی زندگی پہ اکٹھے تو انہوں نے کوئی نائٹ ہی لیا تھا انہوں نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا تھا آج میں نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی میں نے سی سی ٹی وی پوٹیج اور ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کل کا جو وہ ہوا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نیوز چینل کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں تصور کر رہے تھے وہ کی شاید ان کی زندگی پہ اٹھے کے لیکن آج جو آپ بیو ایس ٹی سب کے ساتھ ہیں بینشتر گوھر صاحب ابھی آپ رہو فضل صاحب سے مل کر آ رہے ہیں کیا ان کو کسی قسم کی کوئی دھمکیاں سے پہلے ملی تھی یا پھر کوئی فون کال دیکھیں کوئی دھمکیاں نہیں ملی تھی نہ کوئی خون کال آیا ہے ابھی وہ آپ نے سٹیٹ میں پولیس کو نکار کروا رہا ہے میں نے بھی کہا قانون کی کروائی ہونے چاہیے قانونی کروائی ہونے پوری ہونے چاہیے لیکن ہم ایک مطالبہ ایک بار پھر کریں گے اور ہر ہنگل سے ہو دہشتگردی ہو یا آدروائز ہو لیکن اس طرح تک جائے یہ ہماری ملک کے لیے ضروری ہے یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ستر پیست پپولر پارٹی ہے پاکستان میں اس کے لیڈرشپ پہ اکٹھے گے ہم مطالبہ کرتے ہیں